مونا جگہے چلے جاؤں اسی طرح سے میرے جدیانہ کو بھی شہرِ واسط میں حتم ہوا کہ تم جاوہر دے مستان کے طرح میرے جدیانہ تشریف لائے خوارہ صاحب اس وقت خیار تھے آپ اکٹمت میں حاضر ہوئے اندوار شریف و حضور مجھے مرید کر لیجئے خوارہ صاحب نے جب آپ کو دیکھا میرے جدیانہ حسید محمد صغرہ صاحب کو جو کی فاتحہ بلدران ہے آپ کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے مرید و خلیفہ قطب کے پاسے تم دہلی چلے جاؤ تو میرے جدیالہ سید محمد صغرہ صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی سے چل کے اجمیر شریف سے چل کے دہلی محیر شریف آئے اور خوانہ قدوس صاحبی بارنامہ میں حاضر ہوئے خوانہ قدوس صاحب نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر کے دیکھا یہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم زمین ہوتے تھے ان کے اوپر ہر چیز آیا ہوتی تھی یہ سمجھ گیا کہ میرے پیر و مرشد نے بھیجا تھا بھیجا ہے کہا بیٹ جاؤ بیٹ گئے اور آپ نے ان کو رہے مرید کیا میرے حضر دیالہ کو اور مرید کرنے کے بعد میں آپ نے اجازہ سنافر سے نوازا مدینہ شریف سے اپنے عبا اجداد یعنی حضرت سید سیدنا زینوڑاگی رضی اللہ و کعالانہ اور ان کے بیٹے حضرت زید شہید ان کے بیٹے حضرت زید شہید رضی اللہ و کعالانہ سے جو امانتیں آپ کو حاصل ہوئی تھی ان سب امانتوں کے لے کر خوالہ قطب صاحبی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوالہ قطب صاحب کی بارگاہ خوالہ قطب صاحب کی نظر میں ان امانتوں میں چار چاند لگائے اور چار چاند لگانے کے بعد آپ سے فرمایا کہ اب تمہارا کام ہو گیا اور تم جاؤ جا کر کے دین کی تبلیغ کرو اور انسانیت کے پیغام کو عام کرو تو میرے جدیارہ سید محمد صحرہ صاحب بن اگرام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اپنے پیر مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے دین کی تبلیغ کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا کب چھسسو چودہ ہجری میں تشریف لائے اور رب دیئے اس کو یہ رکھ دیئے تھے پانچ کلٹ کے پاس ہے پانچ کلٹ ہے بن اگرام تشریف لائے اپنے پیغام مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے دین کی تبلیغ چھسسو چودہ ہجری میں یعنی آٹھ سو سار سو آٹھ سو سار ہو چکے ہیں الحمدللہ اس آٹھ سو سار سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سلسلے کی ایک کڑی رحمدللہ میں بھی ہوں اور یہی سید محمد سورہ رحمت اللہ تعالی ان کی جو اولاد پڑھیں اولاد پڑھنے کے بعد پھر ان کی اولاد حکم ہوتا رہا تم یہاں جاؤ تم وہاں جاؤ آپ کے اولاد میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو ماردلہ بھیج دیا گیا ماردلہ بھیجا گیا وہاں سے آپ نے دین کی تبلیغ کیا وہی سے آرہ حضرت آ کر کے ان کو نسبت حاصل ہوئی جو بھی آپ سنتے ہیں سنتے رہتے ہیں وہ ماردلہ شریف آنے بھی انہی سے یہ سورہ ذاتی اولاد میں ہیں تو میرے جدہ امجد تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کے پیر و مشیب نے فرمایا کہ دین کی تبلیغ کرو انسانیت کے پیغام کو آم کرو کہاں سے چلے مدینہ شریف سے اتنی دور سے کہاں آئے اجمیر شریف پیدل بیابان راستے جنگل سہرہ پہاں خریہ سب عبور کرتے ہوئے چکتے ہوئے جہاں آئے پیر و مشیب نے حکم دیا جاہاں دین کی تبلیغ کروا کیاں درام میں مستدر آئے اس کو یہاں دین کی تبلیغ کی انسانیت کے پیغام کو آم کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آم کرے ہماری بزرگ جو چلے اور چلنے کے بعد انہوں نے جبھے جبھے تبلیغ کی انسانیت کے پیغام کو آم کیا انہوں نے صرف اپنے اس فریضے کو انجام دیا جو اللہ نے ان کو پر لازم کیا تھا کہ جس کو جتنی طاقت ہے جتنی حسرت ہے اس کے مطابق دین کی تبلیغ کرے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آم کرے تو ہمارے اوپر بھی ہمارے اور آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو آم کرے اور انسانیت کے پیغام کو آم کرے ضروری ہے نا آپ کہیں گے کہ آپ جتیالہ تو مدنی شریف سے یہاں چلے ہم کہاں جائیں ہم بھر چھوڑ نہیں سکتے ہم اولاد چھوڑ نہیں سکتے ہم دھکان چھوڑ نہیں سکتے کھیک چھوڑ نہیں سکتے تو سنو مصموان اللہ تمہارے اور تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتا ہے کتنی طاقت ہے اتنا کام کیجئے آپ تو انہوں کو ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی اتنی حمد دی تھی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اپنے خاندان کو انہوں نے برکل چھوڑ دیا چھوڑ کے اللہ کے رسول کے فرمان کو عام کرنے کے لیے توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا شہر کو چھوڑ دیا اور آدھوں کو چھوڑ دیا سب کو چھوڑ کے جگہ جگہ جا کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا تو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑیں یا آپ سوچیں کہ ہم لوٹا اور پٹولا لے کر کے لٹری بان کے اس میں چاوندان لے کر کہ دھرے گنا جائیں تو بھی کھٹکائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں آپ دین کا پیغام عام کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ کہیں گے کیسے کر سکتے ہیں دین کے اللہ کے رسول کے فرمان کو کیسے عام کریں تو سنو مسلمانوں آپ وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف خرمے رہیے اللہ کے رسول کا فرمان عام ہو جائے گا اور وہ کیسے ہوگا وہ صرف آپ اتنا کریں کہ آپ خود سدھر جائیں اور اپنے گھر بانوں کو سدھر لیں سمجھئے اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ عام ہو جائے خود برائیوں سے پچھ جائیں اپنے گھر بانوں کو بچانے سمجھ لیے کہ آپ نے تبلیغ کر دیں آپ وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر بانوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اوپر بھی خوکل عباد ہیں اپنے اولاد کا ماباد کا اپنے سوام رشداروں کا پروسیوں کو سکتا ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے تو برائیوں سے خود بچیں اپنے گھر بانوں کو بچائیں سمجھ لیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کر دیا آج اس جلسے کا یہی مقصد ہے اور اس جلسے کا یہی پیغام ہے جیسا کہ ابھی مناہ صاحب نے جہاں میں ٹھہرا تھا ان کا نام تو میں نہیں جانتا انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت چمیلی شاہ رحمت اللہ علیہ یہاں بزرگ تھے ان کا یہ عرص ہے اور عرص میرے یہاں بھی عرص ہوتا ہے اور میں اکثر یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ عرص صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ عرص میں آئیں بزرگوں کی زندگی کو سنیں اور سن کر کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے آپ کی آخرت بھی سمر جائے لیکن عرص کا مقصد سمجھائیں صرف چادر گاگر دھول تاشا یہ وہ ہنگامہ ہاہا ہو نماز کہیں پتہ نہیں عرص میں چلے آ رہے ہیں یقین جانو ان بزرگوں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے عرص میں آتے ہیں نماز ہوں چھڑتے ہیں ان بزرگوں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کے عرص میں آتے ہیں آپ پانا قبول نہیں ہوتا ہے اس لیے لوگ دیکھئے دعائیں قبول نہیں ہیں کیسے قبول ہوگی آپ ماں باپ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں نماز کے پاس نہیں ہیں تو آراض جب اُرس ہوتے ہیں یا دینی محفیلے ہوتی ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کی لوگ وہاں پہ آئیں آنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سنے اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا ہی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سمر جائے ترے ترے کے تماشے ترے ترے کے باتے ہیں میں میرے جدی آلہ خوضہ قطب صاحب خلیفہ تھے یعنی میرے میرے جدی آلہ میں اور خوضہ خوضہ آج میری علیہ الرحمنہ میں صرف ایک واسطے کا فرق ہے الحمدللہ میں براہراست چشتی ہوں میں کسی واسطے سے چشتی نہیں ہوں کیونکہ صابری نظامی میں ڈائریکٹ براہراست چشتی ہوں میں لیکن آپ میرے ہائیے میری خانقام خوضہ قطب صاحب کے خلیفہ اور خوضہ قطب صاحب خوضہ آج میری کے خلیفہ صرف ایک واسطہ ہے کیوں وہ سب جانتے تھے جو طریقہ ان کے پیرو مرشد نے ان کے پیرو نے دیا اس طریقے کو انہوں نے اپنایا وہی طریقہ بھی تک چلا رہا ہے اسی طریقے سے مریا ارس ہوتا ہے اسی طریقے سے جو کرنے کا حق وہیں آپ ناشری پڑھئے ناتے پڑھئے ناتے سنیے آپ اور بھی طریقے ہیں خوشی مرانے کے جو شریعت کے اندر رہ کر کے آپ ارس کے لیے تو وہ ارس ہے وہ ارس اور وہ عقیدت ان گزرگوں کی بارگاہ ہمیں قبول ہوگی اور ان کے توصل سے پیرانے آپ کے جو پیرانے سلسلہ ہیں وہ قبول کریں گے اللہ رسول قبول کریں گے اللہ رسول قبول قبول فرمائے گا اور شریعت کے طریقوں سے اگر ہٹکے ہوگا تو بات تو اللوں کہہ تنبی تصوف ہے طریقت ہے الگ الگ ہے اسی کو نہیں شریعت میں شدد atenção طریقت ہے شریعت میں سختی کا نام طریقت ہے مقنی ہے اور اس کو دونوں کوئی ارکی ہوگی بس ایک چھوڑی سی بار میرے خاندان کے بہت سی مشروب بزرگ حضرت سیدنا میر عبدالوحید بن گرامی رحمت اللہ تعالی جن کی مشور زمانہ کتاب سے میں سنا بھی ہے اس میں وہ ڈکتے ہیں کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت ہے نہیں اتنے کہ شریعت آدمی حقیقت سے گرا معرفت پر روپا معرفت معرفت سے گرا طریقت پر روپا اور طریقت سے گرا شریعت پر روپا اور شریعت سے گرا تو گورا ہوگا شریعت ہر چیز کی ڈھال ہے ڈھال اور کوئی کام بھی نہیں ہے اگر شریعت سے ہٹ کہے تو یہ سمجھ دیئے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے آپ اس کو پریں گے تو بنہگار ہوں گے جلسہ اسی لیے جلسے ہوتے ہیں تا بھی جلسے ہمیں آئیں علماء کے باتیں سنیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے میں تو اپنے یہاں یہاں تک کہتا ہوں کہ میرے یہاں لوگ آکے چادریں شڑھا دیا کر کے ہیں دو ہزار کی پاچ ہزار کی منا پاچ ہزار کی چڑھا دو تم پچاس روپے کے خون لے کے آؤ مزارشری پہ پیش کرو اور ان چاس سو پچاس روپیاں جا کر کے اپنے تمہارے داؤ میں کوئی مدرسہ ہے اس میں بزرگ کے نام میرے میری خاندار کے نام سے اس میں دے دو تمہارے تمہارے ہاں میں غریب بچی ہے اس کی شادی میں دے دو یہ پیسہ تمہارے ہاں کوئی مفلس ہے بیمار ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا یہ پانچ ہزار روپے تو اس کی بیٹی کی شادی میں دے دو اس کے علاج میں دے دو چادر پھول سے پچاس روپے بیس روپے میں چڑھا ہو دو ہزار کی چادر چڑھانا ہے تو چادر کے اپنی مسجد کے امام صاحب کو نہ روپیش کر دو اس دو ہزار کی چادر سے بہتر ہے کیونکہ اس کا ایک مسرف ہے امام صاحب کو دیا خوش ہو گیا ان کے کسی کام آ گیا کسی غریب کو دیا اس کا علاج ہو گیا چادریں چڑھتی ہے اکٹھا ہو گئے اکنے ڈھیل رکھے ہوں کیا کریں ان کو کوئی مقصد نہیں ہے بے مقصد ہے اسراب ہے بے جا ہے تو بہت سے باتیں ایسی ہیں جو سوچتا ہوں کہیں جاؤں اور جو ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے ہمارے ماحول میں یہ کمیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے اگر یہ کمیاں دور ہو جائیں اور یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو تو بہت تارامت ہوگا بہت سے کام اس سے بن جائیں گے بہت ہمارے ان علماء کا کام ہے اور یہ لوگ کرتے بھی رہتے ہیں نصیت کرتے ہیں اور یہ نصیت کرتے ہیں اللہ ضروری آپ کے لیے ہے کہ ان کی نصیتوں کو سنیں اس لن کرتے اس پر عمل کریں اللہ تبارہ وطالہ ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کا قبول فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے سلام علیہ